بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام درولش ایرطرل اور کرولش اسمان جسی شاندار ڈراما سیریز ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے پیش کرنے کے بعد بوزدیک پروڈکشن نے پچھلے سال اس بکستان کے تعاون سے میندرمان جلال الدین پیش کیا اور اب اس سال کرولش اسمان اور میندرمان کے ساتھ محمد بوزدیک نے ایک اور ڈراما سیریز لانچ کر دی ہے جس کا نام ہے داستان جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد بوزدیک ترکی تاریخ اور اس سے متعلق واقعات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تعلیم کے لحاظ سے ایک تاریخ دان اور سوشیالوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی اسلامی موضوعات میں ڈگریہ رکھتے ہیں تو داستان ڈراما سیریز بھی حسب توقع ایک تاریخی ڈراما سیریز ہے جس میں فکشن بھی شامل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم داستان ڈراما سیریز کی کہانی اور اس کا دور یعنی جو تاریخ دکھائی جائے گی وہ کس دور کی ہے اور اس کے ٹریلر سے متعلق بات کرنے کے ساتھ ساتھ اور کئی اہم معلومات بھی اس ویڈیو میں ہوں گی تو چلے سب سے پہلے ان اہم معلومات پر بات کر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد بوزدیک کی آنے والی اس نئے ڈراما سیریز داستان کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی یہ ڈراما دنیا کے دس ممالک میں فروخت ہو چکا ہے عرب دنیا میں نور پلے اور پاکستان میں پی ٹی وی وہ پہلے ٹی وی چینلز تھے جنہوں نے اس ڈراما سیریز کو بروڈکاسٹ کرنے کے حقوق حاصل کیے اور یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ پی ٹی وی اگر یہ ڈراما سیریز کے حقوق خریدے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ پاکستان اور بھارت کے شائقین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں یہ ڈراما سیریز اردو ڈبنگ میں دیکھنے کو ملے گی اس قسم کی کامیابی محمد بوزدیک کو ملنا ان کا حق ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ انہوں نے درول شرطرول ایک نیک جذبے اور مقصد کے ساتھ شروع کیا تھا اب جانتے ہیں کہ اس ڈراما سیریل میں کس دور کے واقعات دکھائے جائیں گے تو ناظرین نیکرام اس ڈراما سیریل میں نومی صدی کا دور آپ لوگوں کو دکھائے جائے گا جب وستی ایشہ کے ترک قبیلوں پر خازار سلطنت کی حکمرانی تھی اور چونکہ اس میں نومی صدی کا دور دکھائے جائے گا تو یہ وہ والا دور ہے جب ترک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اسلام لانے سے پہلے ترک کے ان رسومات پر عمل کرتے تھے کس مذہب کے پیروکار تھے ان کا کیا طرز زندگی تھا ان سب کے بارے میں ہمیں اس ڈراما کے ذریعے جاننے کا موقع ملے گا ویسے کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ترک اسلام کے کن تعلیمات پر عمل کرتے تھے جن کی وجہ سے انہیں اسلام لانا مشکل محسوس نہیں ہوا اگر آپ لوگ اس بارے میں جاننے کے خواہش مند ہے تو اس پر میری یہ ویڈیو موجود ہے وہ شائیکین جو داستان ڈراما سیریز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انہیں میری یہ ویڈیو دیکھ کر داستان کی کہانی سمجھنے میں آسانی ہوگی درل شرطرل اور کرول شسمان میں ہم نے قبول اسلام کے بعد کے ترک دیکھے تھے اور داستان ڈراما سیریز میں ہم قبول اسلام سے پہلے کے ترک دیکھیں گے اور میرے خیال میں یہ اس ڈرامے کی خاص خوبی ہے تو جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ ان دنوخ ہزار سلطنت کی حکم ارانی تھی تو ڈرامے کے واقعات اسی سلطنت کے دور حکومت کے ہوں گے اب جانتے ہیں کہ داستان ڈرامے کی کہانی کیا ہوگی تو ناظرین اکرام اس ڈرامے کی کہانی کی مرکزی کردار ایک لڑکی ہے جو کہ یہ ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال جنگجو بھی ہے اس ڈراما سیریز کا نام داستان سے پہلے ایکز اپک رکھا گیا تھا لیکن پھر اس کا نام بدل کر داستان رکھا گیا ڈرامے کا مرکزی کردار کی لڑکی ہے جس کا نام ایکز ہے یہ پہاڑوں پر بسنے والی ایک بہادر لڑکی ہے اور اس لڑکی کے والد کو ایک گوک کا غان جس کا نام کورکت خان ہے قتل کر دیتا ہے اور اس ڈرامے میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے گوک تیگنی باتوگا یہ اسی کورکت خان کا بیٹا ہے مگر کورکت خان کے اس بیٹے کا ایک بازو مفلوج ہے اور انتقام کی خاطر یہ لڑکی اس معذور لڑکے کی حمایت کرے گی اور اسے سلطنت کا نیا حکمران بنانے کی جد و جہد کرے گی اب اس دوران کیا واقعات ہوں گے یہ ہم اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہا جا رہا ہے کہ اس سیریز کی پروڈکشن سٹوری اور کاسٹ اتنی مضبوط اور عالی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے اس کے کاسٹ میں کریم ارسلان اوغلو اور براک توز کو پاران شامل ہیں اور یہ دونوں مرد عدکار اس سیریل کے مرکزی کردار ہوں گے جبکہ اس کی ہیروینٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی کی نہایت عالی عدکاری کرنے والی عدکارہ ہے اور جن لوگوں نے ترکی کا ڈراما ہرجائی دیکھ رکھا ہے وہ اس کی عدکاری کے گن گاتے ہیں اب چلیے داستان کے پہلے ٹریلر پر بات کرتے ہیں اگر ان تمام خصوصیات اور دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پہلے ٹریلر کو ہم دیکھیں جو کہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان یوٹیوبرز میں سے نہیں ہوں جو کہ ترکی ڈراموں کی ہر چیز کو کہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کمال ہو گیا دھمال ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اگر میں صاف کوئی سے کامل ہوں تو اس کا یہ ٹریلر مجھے درلش ارطرول کے پہلے سیزن کی پہلی قسط کا ٹریلر معلوم ہوا جس میں ایرطرول غازی ایک بازندینی کافلے پر تیر اندازی کرتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ جس انداز سے ارطرول کو تیر پھینکتا اس ٹرامے میں دکھایا گیا تھا اسی انداز میں یہاں یہ لڑکی بھی پھینکتی ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ ارطرول کے جگہ ایک لڑکی ہے جسے ہم لیڈی ارطرول کہہ سکتے ہیں اسی طرح وہی بھیڑیا جو کورولو شسمان کے سیزن ٹو کے پہلے ٹریلر میں تھا وہ بھی یہاں موجود ہے اور یہاں تک کہ لڑکی بلکل ارطرول والے انداز سے گھوڑا بلند کرتی ہے اور جو ایک فرق مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ سب کرنے والی ایک لڑکی ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ درلش ارطرول چونکہ دنیا بھر میں ایک کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور ہم درلش ارطرول کے بعد کئی ترک ڈرامے دیکھ چکے ہیں لیکن جو سٹینڈرڈ ہمارے ذہن میں اس ڈرامے کا قائم ہو چکا ہے اس پر اور کوئی ڈرامہ ابھی تک پورا نہیں اتر پا رہا تو ہو سکتا ہے کہ داستان درلش ارطرول کا ہی فیمیل ورژن ہو اور یہ میرے خیال میں اس ڈرامے کی کافی بڑی خوبی ہے اور اگر ٹریلر کے مطلق میں مزید بات کروں تو یہاں تک کی آدھکاروں کے کوسٹیوم تک بھی مختلف نہیں آپ یقین کیجئے کہ اگر اس ڈرامے کا نام مجھے معلوم نہ ہوتا اور مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں کسی نئے ڈرامے کا ٹریلر دیکھ رہی ہوں تو میں یہی سمجھتی کہ شاید کرولش اسمان میں نئی انٹریاں ہوئی ہیں یہاں تک کہ کرولش اسمان میں تو گائے کا کردار ادا کرنے والا داکار یہاں بھی نظر آیا مگر یہاں بھی اس کے ہلیے اور کپڑوں میں کوئی فرق نہیں اور اگر یہ کرولش اسمان کے سیزن ٹو میں قتل نہ کر دیا جاتا تو یہی لگتا کہ شاید یہ تگائے ہی ہے محمد بوزدہ کو اپنے نئے آنے والے ڈراموں میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے تاکہ شائقین ایک ہی قسم کی چیز دیکھ دیکھ کر بور نہ ہو جائیں لیکن اس کے باوجود اس ڈرامے کی پہلی قصد دیکھنا بنتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریلر ڈرامے کی خوبصورتے کو اس طرح ظاہر نہیں کر پایا اور ڈرامہ دیکھنے میں واقعی الگ ہو کیونکہ ہم کئی ترک ڈرامے دیکھ چکے ہیں جن میں مرد جنگجووں کا مرکزی کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے مثال کے طور پر سلطان ملک شاہ ملک سنجر ایرطر الغازی یا عثمان غازی وغیرہ وغیرہ اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ترکی ڈرامے میں کوئی لڑکی کوئی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے یہ ڈرامہ کب ریلیز ہوگا اس بارے میں ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا صرف اس کا پہلا ٹریلر جاری کیا گیا ہے ترکی میں یہ اے ٹی وی پر نشر ہوگا جبکہ پاکستان میں پی ٹی وی پر اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل ہے یعنی اس کے ایک سے زیادہ سیزن نہیں ہوں گے اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ڈرامے میں تاریخی حقیقت کتنی ہے تو انہیں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تاریخ سے تعلق نہیں البتہ جو دور دکھائے جائے گا وہ تاریخی ہوگا مگر واقعات تاریخی نہیں ہوں گے تو ناظرین اکرام یہ تو تھا محمد بوزدیک کے نئے آنے والے ڈرامے داستان کے متعلق میرا رویو جو کہ میں نے آپ لوگوں کی فرمائش پر دیا ہے آپ لوگوں کا میری سرویو کے بارے میں کیا خیال ہے اور ڈرامہ سیریز داستان کا ٹریلر دے کر آپ لوگوں کی کیا تاثرات ہیں کیا آپ لوگوں کے نزدیک یہ ڈرامہ شائقین کی توقعات پر پورا اتر سکے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ